اسلام علیکم جی میں ہوں باسو چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این ٹی پلیو انٹرٹینمنٹ چینل ناظرین پاکستان کے صفحے اول کے نامور موسکار استاد قادر علی شکن صاحب پہلی مرتبہ فلم عشق ویران مول میں ایک استاد کا ہی رول پلے کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو مایئر سٹوڈیو لے کر چلتے ہیں جہاں پر ہم نے لگایا ہے ایک سیٹ جس پر پکچرائز ہم کر رہے ہیں استاد قادر علی شکن صاحب کو بطور اتھاکار سلور سکرین پر حباری بہت ساری ریکویسٹیں ماننے کے بعد وہ سلور سکرین پر تشریف لائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو درائے راوی کے کنارے بارہ دھری بھی لے کر جاؤں گا جہاں آپ فلم کے ہیرو صفدرماہی اور استاد قادر شکن صاحب پر گانا بھی پکچرائز ہو رہا ہے اس کے بھی کچھ کلپس آپ کو دکھائیں گے تو دیکھتے رہیے بین و انٹرٹینمنٹ چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا اگستان کے صفحے اول کے نامور موسیقار استاد قادر علی شکن صاحب بطور اتھاکار آپ کو عشق میرا انمول میں نظر آئیں گے اور کریکٹر ان کا وہی ہے جو وہ ہیں ایک موسیقار کا اور یہ ہے آپ کے سامنے قادر علی شکن صاحب اپنے گیٹ اپ میں جی اسلام علیکم خاتم صاحب خان صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا الحمدللہ اور یہ گیٹ اپ کیا ہے جی ان کی فیملی کا اگر ہم سکور گنتے ہیں تو ایک سو بیس سال بن جاتے ہیں کمرالی صاحب اور گیٹ اپ کی دنیا کے اس وقت بیت آج بادشاہ ہیں اور یہ گیٹ اپ جو کیا ہے انہوں نے قادر علی شکن صاحب کا یہ ان کی مرہون منت ہے خان صاحب ہمیں بتائیے گا یہ جو آپ عشق میران مول میں اپنا کریکٹر پلے کر رہے ہیں جی جی یہ بس ہے کہ استاد کا کریکٹر ہے جو ہم ہیں لیکن استاد تو نہیں بشگیرزی ہیں کیونکہ استاد بننے کے لیے بڑی مندل سیکھ کرنے پڑتی ہے اور یہ ایسا اس کا علم ہے اس کا کنارہ کوئی نہیں ہے بے شک یہ سمندل میں جب ڈھکی لگاؤ جب باہر آتے ہیں تو ملوم ہوتا ہے ابھی ہم کنارے پہ ہی ہیں بے شک ایسا ہی ہے یہ سنا پھیلاؤ گئے بس یہ ہے کہ اللہ کا بزرگ کا قرم ہے کہ وہ ہمارے لنگ پرزے رکھ لیسا ہے بزرگوں کی وجہ سے بزرگوں نے بہت کام کیا ہے دنیا میں پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے ہم تو ان کا ایک جوٹھا نوالا ہیں اگر وہ کسی کام آ سکے تو خان صاحب یہ کریکٹر کرنے کے لیے آپ رضا مند کیسے ہوئے بس یہ رضا مند ایسا ہی ہوتا ہے کہ سبزر ماہر سے میرا شگرز بھی ہے مجھے پیار بھی ہے ان کا بھی مجھ سے پیار ہے اور کریکٹر کیوں کہ ایسا تھا کہ جس کے لیے میں میں بڑی مشکل سے رضا مند ہوا ہیں بلکہ میں نے ان کے کہنے پہ اپنے موچوں کی قربانی دے دیں قربانی دے دیں زندگی میں کبھی میں نے موچیں نہیں ملوائیں یہ پیار کا ان کا اثر ہے تو کیوں کہ کریکٹر بھی ایسا ہی تھا اس لیے میں رضا مند ہو گیا اور مجھے یہی رضا مند کروا سکتے سے اور بہت سے چولدری صاحب بھی بڑا پیار کرتے بڑی عزت کرتے ہیں انہوں نے بھی انسسٹ کیا کیونکہ یہ کامی میرے بزرگوں کا جو ہماری پیڑی ہے یارمی پیڑی ہے میاں تانی سے انسی سے ہم لگے ہا رہے ہیں ہمارا گوالیہ الگران ہے ہماری یارمی پیڑی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ خان صاحب صفدر ماہی صاحب عشق میران مول کے ٹائٹل ہیرو ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا آپ کے شگیرد بھی ہیں اور انہوں نے ایک سنگر کا ہی رول پلے کیا ہے تو شفقہ چیمہ صاحب ہیں رہیلا آگا صاحب ہیں خاور خان صاحب ہیں اچھی خان صاحب ہیں دردانہ رحمان صاحب ہیں پاکستان فلم انڈیسٹری کی ایک بگ کاسٹ ہے سینئر لوگ ہیں ان کے درمیان میں فوک سنگر تو وہ ہیں ایک سکہ منوایا ہے انہوں نے آپ کی زیر سرپرستی زیر سایہ آپ کے تو بطور اداکار صفدر ماہی صاحب آپ نے دیکھا آپ کو کیسے لگے صفدر ماہی فیس و فوق گروکار سے دھولے ماہی یا گانے والے جب یہ میرے لڑ لگے ہمم تو میں نے کہا موسیقی کی جو سنف ہے نا اس میں بڑے لوازمات ہیں اس میں بہت سنف ہے سمری ہے رادرہ ہے گردل ہے گیس ہے کافی ہے موسیقی کی میرا سو باز فوق کی میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نایت صاحب جیسا ڈاگتے ہیں موسیقی موسیقی تو میں نے بڑی دیارت محنس ہے اب ان کا خرج بورتا ہے اور میں نے ان سے غزل بھی گواہی کلاسیکل بھی گواہ ہے اور انشاءاللہ آپ اردہ سکرین پر دیکھیں گے کہ آپ کو ان میں سے ہی نظر آئے گی اور انہوں نے بھی بڑی محنس کی ہے بلکہ میری بہت محنس ہوئی ہے آپ کی محنس کی مرودنے کے لیے ان کو ایک انگ میں ڈھالنے کے لیے تاکہ یہ سب سن سے کر سکے اور گا سکے ان میں کچھ تھا تو وہ مڑے ہیں نہیں وہ برخدار بھی ہیں بہاظر بھی ہیں اور انہیں شوق بھی ہے شوق صرف شوق نہیں بلکہ جنون ہے تو جنون ہو تو یہ اللہ بھی کرم کر سا ہے اگر جنون نہیں ہے تو وہ کوئی کام بھی ہو اللہ کی مذہب سب ہی ہوسی ہے جب اس کو جنون ہو اور وہ پاک صاف ہو اور یہ بھی کام جو ہے بڑا پاکیزہ کام ہے بطور اداکار کیسے لگے ہیں اداکار بھی میں نے ایک دو سیکمز دیکھے ان کے اور وہ اپنا گانے بھی دیکھے ہیں میں نے جو پکچرائز کیے ہیں بس ان میں یہ لگا کہ وہ نئے نہیں لگے مجھے میں حیران ہوں کہ اس میں دیکھتر کا بھی کمار ہے کہ جنون نے کس اینگل پہ انہیں اپنا ایکسپوز کیا اور کیمرہ میں ہم صافی پیارہ صاحب نے کس اینگل پہ رکھ کے ان کو پکچرائز کیا تو اللہ باقی اس پر چھوڑ دی ہے پلور دیگار پہ اللہ عزت دے کہ رنگ وہ بھرتا ہے بے شک بے شک ہم نے کوشن میند جو کی ہے وہ جو کوشن میند کی ہے وہ بھی اس نے کروائی ہے تو ہو جی ہے بے شک اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کوئی شک نہیں اب اس میں وہ اپنے رنگ بھرتے ہماری یہ گلچتے ہیں کتاؤں کو شپا لے اے وہ بھی پردر لہزے وہ ہی ڈالنے والے ہیں اور ہمیں عزت سے نمازے تو اس کی ذرا نمازی کرم نمازی ہے ہمیں سرکار کے سسکے سے ہم کسی قابل لیں جو بھی ہیں یہ سب اسی کا کرم ہے کہ جو لنگ پردے رکھ لیسا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں وہ شیر ہے وہ ناس کا میں اس کرم کے کہاں سے قابل ہوں حضور کی بندہ بندہ بلی ہے یہ سب اسی کا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بہت شکریہ خان صاحب آپ سے بات چیت ہم جاری رکھیں گے ابھی یہ ہم سیٹ پر ہیں اور یہ میرے پروڈوسر ہے نعیم خان صاحب ہمارے علی صاحب ہیں میک اپ آرٹسٹ اور یہ ریمان خان لائٹ میں ادھر آؤ تمہارا شکل دیکھے یہ آج اسسسٹنٹ کیمرو مین ہے سیٹ پر اور یہ ہم سب کا پیارا آنکھوں کا رائے دولارہ ایک ہی ہے اس وقت حفیظ پیارا ڈیو بی ہیں ہمارے اس وقت جتنے فلمیں بن رہی ہیں سب یہی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ابھی ملتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد موسیقی 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 موسیقی